رجی ڈی نے تھا پربونات سنگھ کو سپریم کورٹ سیدھے سزا سنائے گا ڈبل مرڈر کے اس معاملے میں جو 995 میں ہوا تھا اور نیچلی عدالت نے انہیں ثبوتوں کے بھاو میں بری کر دیا تھا ہائی کورٹ نے نیچلی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا لیکن اب سپریم کورٹ نے نیائے کے کمان اپنے ہاتھوں میں لی ہے ایک ستمبر کو پربونات سنگھ کی سزا پر سپریم کورٹ سنوائی کرے گا یعنی یہ ریرست آف ریر ماملہ سپریم کورٹ اپنے ہاتھوں سے سزا سنائے گا ہمارے ساتھ اس معاملے میں یاچکہ کرتا یعنی جن لوگوں کا مرڈر ہوا تھا دروگا رائے راجیندر رائے ان کے بھائی جو اس پورے معاملے کو سپریم کورٹ تک لے کر آئے ان کے بکی لبیہ کمار ہمارے ساتھ ہیں ابے جی کتنا بڑا یہ معاملہ ہے جس میں کی پہلے سی ہزاری باگ جیل میں پربونات سنگھ بند ہیں مرڈر کے معاملے میں ڈبل مرڈر کے معاملے میں اب سپریم کورٹ سجا سنانے والا ہے دیکھیں یہ جس طرح کا آروپ لگا ہوا تھا 95 کا گھٹنا تھا 25 ماس کا گھٹنا تھا اور آروپ یہ تھا کہ ان لوگ کچھ ووٹر آ رہے تھے ووٹ ڈال کے ان کو پوچھا گیا کس کو ووٹ ڈالا اور انہوں نے بولا کہ انہیں میں آپ کو نہیں ڈالا انہیں سب باتوں پر جو گولیاں چلیا اور اس میں دو لوگ مارے گئے اور ایک آدمی گھائل ہوئے تھے پھر ultimately یہ سب کہانی شروع ہوئی ٹرائل ہونے کی بات تھی ان کے اگنس اور بھی کچھ مام لے تھے تو اس وقت کے 95-96 کے ڈی ایم نے سیوان کہا انہوں نے ان کو یہ لگا ہو پیوکت رہے گا کہ یہاں ٹرائل ان کے اگنس کنڈکٹ نہیں ہو پائے گا اس لئے ان کو ہجاری ویک ٹرانسپر کیا گیا اور بیہار بائی فرکی تجھارکنڈ ہونے کے بعد پھر مانسلہ گیا بھاولپور میں گیا وہاں بھی ڈھنک سے نہیں ہو پا رہا تھا کچھ ویٹنیس جو مدر تھی لالونی دیوی اس کا کیڈنیپ ہو گیا جو آروپ لگا کیڈنیپ کے بعد ہیویس کورپس پائل کیا ہیویس کورپس نے اس وقت کے دیویجن بنس نے ہائی کورٹ میں مجھے یاد ہے ان لوگوں نے فائنلی سب ریپورٹ مانگا اور ریپورٹ مانگنے کے بعد بہت سارے ڈائریکشنز دیا اور ان کی حساب سے جہاں اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے ٹرانسپر کیا پتنا میں پتنا ڈسٹک کورٹ میں سیسن کورٹ میں کہ یہاں پتنا پاس میں ہائی کورٹ میں نزدیک رہے گا تو پروپر ٹرائل کی بات ہو جائے گے ویٹنیسز کو پروٹیکشن دیا جائے گا یہ سارا کا سارا ہوا جب پتنا ڈسٹک کورٹ میں جب مسئلہ شروع ہوا تو ڈائریکشن کے اگینج جو ہے ایک اسپیسیل پی پی جس کی نیوکٹ کرنے کی بہت تھی وہ ایسے اسپیسیل راکیش کمار سینہ کا نیوکٹ کیا گیا جو ہم لوگ کا ہم لوگ کے پارٹی کا کہنا تھا کہ ان کے پاس کچھ ایکسپریینس سیکسن ٹویٹی فور کے اندر نہیں ہے سی آر پی سیکسن ٹویٹی فور کے کہ میرا گواہی ہو لیکن یہ بولا تھا تو آپ کا گواہی ہو چکا آپ مکرچی کو اس طرح کہا نہیں ہوئی فائنلی ٹرائل کوٹ نے ان کو مکت کر دیا کہ ان کے پاس سپیسینٹ جو ہے ساکش نہیں ہے اس کے اگینج ہائی کوٹ پتناک انسپیکٹنگ جج کے ریپورٹ پر کہ یہ تو travesty of justice ہے miscarriage of justice ہے اور پروپر ڈھنگ سے ویٹنیس ورکس یہ ایسا ایماد رکھے اسے شکریہ کے اندر ہے کہ ایتنے ویٹنیس ہونے کے بعد ایک بھی پولیس آفیسر اس میں including i.o کوئی گواہ نہیں آئیں گواہ پیس نہیں ہوا despite various directions by the court او سیستیت میں پھر سوو موٹو کرمنیل ریویڈن ہائی کوٹ نے خود و خود سنگیان لیا اور اس کو پیٹیشن درج کیا گیا کوئی سنبائی ہوئی اسٹیٹ کے طرف سے کوئی اپیل نہیں تھی اور فائنل سنبائی کے بعد ڈوہزار بارم بھی سکش کی آبہام میں ہائی کورٹ نے بولا کہ ان کو سب کو سجا مکت کیا جاتا ہے کوئی سجا نہیں ہوتا برکرہ رکھا ان کے ایکوٹل کو برکرہ رکھا اس میں ساتھ لوگ ابھیوک تھے ہیں جس میں سے دوشے ٹھہرائے گئے ہیں جن میں سے صرف پربناتھ سنگھ کو بلائیا ہے یا سب ہی کو نہیں اس میں ساتھ آٹھ لوگ جتنے بھی سب کو کسی اور کو نہیں سجا صرف پربناتھ سنگھ کو 302 اور 307 میں سکرین کورٹ نے پہلی بار سجا سنایا یعنی 18 سال بعد انصاف کی امید جگی ہے دو جگے سے نراش ہونے کے بعد اب آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کمان اپنے ہاتھ میں دی ہے تین ججوں کی پیٹ ہے تو کچھ نہ کچھ سمندر سے نور نکلے گا ڈیٹیل میں ججمنٹ پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے وہ پتا چل جائے گا لیکن جس طرح آرگومنٹ تھوڑا تھا اور جس پوائنٹ پر ہم لوگ کر رہے تھے ہم لوگ کو خود بھی آسچار لگ رہا تھا کہ اس طرح کی travesty of justice نہیں ہونی چاہیے جس طرح کی ٹرائل کا مملہ ہوتا ہے کہ اس طرح ٹرائل کنڈکٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لوگوں کا بیسواس ہونا چاہیے نیا بھی بستان اس میں کمی دیکھی تھی اور سپریم کورٹ بھی بہت سارے مسئلے میں جب ہم لوگ بتا رہے تھے اس طرح کی گھٹنا بھی سپریم کورٹ اس بات سے کنسس تھا اور دونوں پکس کو سنا گیا دو تین دن تک خیئرنگ ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ اب باقی میں نیاں ملا ہے یعنی سپریم کورٹ میں جسٹیس سنجے کشن کول جسٹیس ابھے ایس او کا اور جسٹیس وکرم ناتھ کی پیٹس نے یہ آدیش دیا ہے دیہار کے دی جی پی یعنی پولیس مہانی دیشک اور مکھے سچیو کو کہ وہ سنشت کریں کہ پرابونات سنگھ ایک ستمبر کو کورٹ میں حاضر ہوں اور کورٹ انہیں ان کے کیے کی سزا سنائے گا پرابونات سنگھ فلحال ہزاری باق جیل میں بند ہے وہاں بھی ایک مرڈر کے ماملے میں وہ بند ہیں اور اب یہ دبل مرڈر کا جن اٹھائیس سال بعد سپریم کورٹ نے اس ماملے میں یہ کہا ہے کہ ان کے دوش پر دوش سدھی پر اب سزا سنائی جائے گی ان کو کتنی سزا دی جائے ایک ستمبر سے اس پر بحث ہوگی سنجے شرما دلی آج تک